تو بھائیوں آج ہم آپ کو جمہو کشمیر میں رائی پوتو کے نام پر کتنے کالیس سکول ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں صرف ہم مہاراجہ کو یہ ایڈ کریں گے جو سندالی سے پہلے رہے ہیں تو بھائیوں سب سے پہلے ہم کالیجوں کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر آتا ہے مہاراجہ ہری سنگھر اگری کلچر کالیج جو کی جمہو میں ہے تو بھائیوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پر کالیج آتا ہے ایس پی ایم آر کالیج جس کا پرانا نام شیری پرتاب مموریل رائی پوت کالیج آف کمرس تھا لیکن گورنمنٹ کو رائی پوتوں سے چیڑ تھی تو انہوں نے رائی پوت کو شوٹا کر کے دکھا دیا کہ باقی جو پڑھنے آئے تو ان کو راج پوت نہ ملے تو انہوں نے کر دیا شیری پرتاب مموریل رائی پوت کالیج آف کمرس کو ایس پی ایم آر شوٹا یہ سرکار نے کیا تو اگلا کالیج ہے گورنمنٹ شیری پرتاب کالیج یوکی شری نگر میں ہے تو اس کے بعد کالج ہے شری عمر سنگھ کالج یہ بھی شری نگر میں ہے تو بھائیوں اس کے بعد نمبر آتا ہے میرپور کا کالج ہے جو کی کرن سنگھ مہراجہ حری سنگھ کے بیٹے تھے ان کے دورہ 1944 اس پیو میں بنایا گیا تھا پی یوکی کے حصے میں ہے یہ کالج بارتی ہے جمو کشمیر نہیں بلکہ بہاں کا بیسٹ جمو کشمیر ہے بہاں پر یہ کالج ہے منگلہ ڈائم کے ڈوبنے سے کالج بھی ڈوب گیا تھا دوسری بار کالج بنا اس کا نام بھی مہراجہ کرن سنگھ کے نام پر ابھی بھی چل رہا ہے تو بھائیوں اس کے بعد کالج کا نام ہے پریڈ کالج ہے پریڈ کالج کا اصلی نام مہرانی تارہ دیوی کالے تھا لیکن سرکار نے جہاں بھی شطریوں کو اتحاس ختم کرنے کے لیے اس کا نام بدل کر صرف گورنمنٹ پریڈ کالج کر دیا اس کے علاوہ جنر جراور سنگھ بہادر جوتہ پر بھی اریاسی میں کالج ہے اس کے بعد ہم سگولوں کی بات کریں تو مہراجہ حری سنگھ کے نام پر جو ایم ایچ ایسی سگول ناغبنی میں ہے اس کے علاوہ جہی اس کی برانچ ایم ایچ ایس یوکی آر ایس پورا میں بھی ہے اس کے بعد اسی کی برانچ مہراجہ حری سنگھ کے نام پر پنش میں بھی ہے اس کے علاوہ مہراجہ حری سنگھ کے نام پر کٹھوہ میں بھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اودمپور میں بھی ان کے نام پر سبول ہے اس کے علاوہ اکھنور میں بھی ہے اس کے علاوہ رنبیر ہائس کنٹری جو جمہو کشمیر کی سب سے پرانی ہائس کنٹری ہے وہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے نام پر ہے سرکار نے کالج تو ہمارے نام پر بنا نہیں سکتی لیکن یہ جرور کیا ہے کہ دو تین کالجوں کے نام اس کو شارٹ میں جانس کا نام بدل دیا ہے